اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا دیتے تھے اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے گھر والوں کے ساتھ مل کے برطن دھوتے تھے مائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے گھر کی زندگی پھر آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چلی باقی تین بیٹیوں میں سے حضرت زینب کی بیٹی ہوئی امامہ لیکن وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے کی طرف سے میری نسل چلے گی میری بیٹی کی طرف سے ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا خود زندگی کیسے گزارنی ہمیں سکھایا اب آپ بھر میں کیا کرتے تھے کسی نے پوچھا ان دو بنو بھی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تنہوں نے فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحظان بڑے غمگین رہتے تھے یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو فرمایا زہاکن بسامن بہت ہستے تھے ہساتے تھے بہت زیادہ مسکرانے والے تھے اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے خیر حکم خیر حکم لے اہل ہی تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے جو ظلیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو ظلیل کرتا ہے اور بیوی کو عزت دے کے عزتدار بن کے رہنا یہ مجھے پسند ہے بیوی کو ظلیل کر کے میں ظلیل بن کے رہوں اس سے گھر میں آپ کا سلوک کیسا تھا آپ کو لنے گیارہ شادیاں آپ کی کروائیں ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا ہمارے دہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں ماں باپ کو گاہیاں نکالتے ہیں ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ پر عرش بھی کونے لگتا ہے عرب نئے نئے مسلمان تھے اپنی بیویوں کو مارتے تھے عورتوں نے آکے حضرت عیشہ سے شکایت کی حضرت عیشہ نے اللہ کے نبی سے ارز کیا آپ کا چہرہ حصے سے لال ہو گیا آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو جب سارے کٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک پڑھتا ہے اولاد کے ساتھ کیسے تھے بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے تین بیٹیوں بھی اٹھا لیے فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی ہیں اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے آنا جانا روز لگا رہتا ہے جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی ہیں میرے نبی بیٹھوں میں چار پائی پر زمین پر کرسی پر تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تھے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ بھاگ کے اٹھتے ہیں آپ کو ہاتھ پکڑتیں اس کا بوسہ لیتیں اور آپ کو لے کر آتیں پہلے آپ اللہ کا نبی کو بٹھاتیں اس کے بعد خود بیٹھتیں تھیں آپ نے اپنے نوازوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری آپ دو جہان کے سردار ہیں ابو حرارہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما اینہ نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دین دیا ان بچے آنو تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے تو ایسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اسحاب المرتقہ بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے جارہ زور لگا کے چڑھو تو وہ کانگے سے سیدھی تھی تو وہ چھوٹے سے بچے تھے وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آگئے تو آپ نے فرمایا اسحاب المرتقہ حالیہ اور پہاڑ باقی ہے اور آگے چڑھو وہ پھر ازہے ہلتے جلتے ہلتے جلتے یہاں تک آگئے پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے تو آپ ایسے ہو گئے اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں مو اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما پھر کیا کرتے تھے دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے این اللکا وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں بیٹی سے فرماتے ہیں وہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں آپ ان کے لئے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے ہیں گھٹنے بھی ٹیک دیتے ہیں اور کمر سیدھی کر کے کہتے ہیں آجاؤ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ خوابہ قوسینے او ادنامی ہوئے اور اس تو بعد نواز سے آماز سے کنڈے سے دی کی تی ہوئے آجاؤ چڑ جاؤ دونوں کو چڑھاتے ہیں اور کمر میں چکر لگاتے ہیں ایسے پھراتے ہیں پھر ان سے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے ایک دفعہ آپ ایسے پھر آ رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے انہوں نے دیکھا تھا کہا اوہ 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 اڈی وڈی سواری آپ نے فرمایا ونے مردہ کے بان سوار بھی تا بڑے 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 پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تھے حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے وہ حسی جن پر ذمہ داری وہ پڑے جو کبھی کسی پر پڑی نہیں اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیتے میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے موبائل بند کر ان تک کھوتے تھے چھڑے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہیں ضرورت کی چیز ہے ضرورت کی چیز ہے ایسے نہیں کہ لطو خلا میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں میں ائرپورٹ پہ کئی دفعہ سن دو میں آوازان آل نال چال رہی ہیں ہز زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگا پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا دیکھو بھئی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی عبداللہ عون محمد حسن حسین جزارے کٹھے اور عبداللہ بن عباس جو سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑ جاتا کوئی بغل میں گھس جاتا ان کے ساتھ آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں بچوں کے لئے ٹائم نکال رہے ہیں ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کی تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسن علیہ السلام چھوٹے تھے تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا تو آپ حسین کو تھاپڑا مان جائے تھے ای ہی یا حسین ای ہی یا حسین حسین شباش دو تریوری ایک ہے حسین شباش تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کے یا رسول اللہ کہ تھوڑا تھاپڑا حسن نو بھی مار دیو تو جزارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جان دیو تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کل کھلوتا ہے وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جان دے میں ہی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جان دے آیو میرے نبی ایک بہت عالی زندگی لیتا ہے اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے گا دکھنوں سے پاک کر دے گا پریشانیوں سے پاک کر دے گا واقیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے 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 اللہ نصیب فرمائے